السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نعمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات آمالنا ومن یهده اللہ فلا مضللہ ومن یهدللہ فلا حادي لہ ونشہد واللہ إلا اللہ وحدہ وحدہ لا شریق لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا وحادينا ومشدنا محمد عبد ورسول رسول رسول اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشیر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة ظلالا وكل ظلالة فی النار اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن الرحیم جانبا رحمن الرحیم رحمن الرحیم رحمن الرحیم زلالة رحمن الرحیم رحمن الرحیم رحمن الرحیم وہاں يؤمرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كل مولودي يولد على الفطرة ای فطرة الاسلام فَأَبَوَاهُ يُحَبِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ صدق اللہ مولانا العظيم وصدق رسولهن نبی الكریم یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضانِ نظر سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی میں جس سہرہ میں بھی جاؤں مجھے گھر لگتا ہے یہ مجھے میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم 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 حمد و سنا اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام واسطی درود و سلام آقاِ کائنات بغمبرِ رحمت رحمتِ کل حادی السبل خاتم الرسول جنابِ محمد الرسول اللہ آواز نیائی صل اللہ علیہی وآلہی وآلہی وآسحابہی وصحبہی وسلم واسطے زی وقار محزز دوستو بزرگو بھائیو اور سمات فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماو اور بہنو دعا ہے کہ اللہ مالک الملک صرف اور صرف اپنی رضا واسطے اپنی خوشنودی واسطے اپنے راضی ہو جانے واسطے اے اللہ تو دے رسول دیا باتا سکھنے سکھانے واسطے مجھ نا چیز نو حاضر ہونا اور تُسا احباب دا بڑے ہی زوک نال شوک دے نال جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے محترم سامعین و سامعات میں پچھلے خطبہ دے اندر جو بات میں شروع کی تھی میں آو دی بہت ساری تمہید جڑیے او بن چکے ہیں پچھلے خطبے دے اندر تربیت اولاد بہت ہی اہم مضمون ہے ہر گھر دی ہر فرد دی معاشرے دے ہر نفوس دی اے ضرورتیں کہ اس بات نسکھے اور سمجھے اور سمجھاوے میں اللہ دا قرآن پڑھے مالک الملک نے اپنے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا پچھلے خطبے دے اندر میں اے آئیت پڑھی اور ادھت و بعد میں اہمیت اور فضیلت ضرورت اس چیز دی بیان کیتی ادھت و بعد حضرت لقمان علیہ السلام دی میں او بات بیان کیتی جڑی اللہ نے اپنے قرآن اندر ارشاد فرمائی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے نو نصیتہ فرمایا پہلی بات کہ بیٹا اللہ دے نال شرک نہ کری پہلی بات کی بیان فرمائی اللہ دے نال شرک نہ کری دوسری بات فرمایا کہ بیٹا اپنے والے بین دی نہ فرمانی نہ کری تیسری بات فرمائی کہ اے میرے پیارے بیٹے تو چھپ کر کے گناہ کر لویں یا ظاہر ہو کر کے گناہ کر لویں کل قیامت والے دن اللہ کسے چیز نو چھپیاں ڈھکیاں رہن دے گا نہیں اللہ اپنے دربار اندر پیش فرما لے گا اگلی بات بیان فرمائی اے میرے بیٹے نماز نو قائم رکھیں اور نیکی دا حکم دیندہ رہیں برائی تو منع کردہ رہیں اور پریشانی دے وقت سبر کردہ رہیں یہ اتنیا تاقیدی باتانے اتنی بار بار کہہ دینے والی بات ہے کہ بیٹا ان چار چیزان دی وسیعت نصیت اگر تینو روزانہ بھی کرنی پویتے پھر بھی تھوڑی ہے یہ چار چیزان اتنیا اہم نے پھر عیدِ طبال فرمایا فرمان لگے کہا بیٹا اپنے لوگا تو معاشرے تو رشتدارہ تو اپنے چہرے نو موڑ نہ لئیں کتھے ہو بے رخی دی تصویر بن دیا ہویا تیرے حق دے اندر بددعا نہ کر دیں اللہ تیرا دنیا اور آخرت والا جہان برباد نہ کر دوے اپنے چہرے نو مسکراندہ ہویا لہ لہاندہ ہویا لوگاں دے نال اپنے رشتدارہ دے نال بہن بھائیاں دے نال اچھے سلوک دے نال برتدہ رہیں اور میانہ روی اختیار کریں اعتدال پسندی والا مسلمان بنیں یہ نہ ہوئے کہ کتھے چھاٹی دمیں یا بہتہی شدت اختیار کر لیں پھر دوسری بات جیڑی بڑی ہی اہم بیان کی تھی جیڑی بھل گئے ہو مانگے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہنو حضرت میں عنہما دا اس کر کے بولیا کہ دو صحابہ دا نام آ گیا حضرت ابن عباس نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری دے پیچھے حضرت ابن عباس بیٹھے ہوئے آپ سواری دے اوپر بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے میرے بچے اے غلام اے بھائی میرے چچے دے بیٹے کہ تینوں میں ایسیاں وسیعتہ نہ کر دیا دس وسیعتہ ایسیاں نہ کر دیا جڑیاں تو عمل کر لوے تینوں پوری زندگی فائدہ پہنچ دا رہے گا اللہ دی توفیق دینا دنیا ایک آئے نا دی کوئی چیز تینوں نقصان پہنچا سکتی نہیں سب تو پہلی وسیعت جڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی فرمایا بیٹا تو اللہ دے دین دی حفاظت کری کی مراد کہ اللہ نے جڑے کمہ دا حکم دیتا حکم کری تو جڑے کمہ تو منع فرمایا حکمہ تو رک جائیں اے جے اللہ دے دین دی حفاظت تُو اگر اللہ دے دین دی حفاظت کریں گا تو اللہ اے دے بدلے دی اندر اللہ تیری حفاظت فرمائے گا دیکھو اے انیس سیکیورٹی کہ جنہوں سیکیورٹی اور شورٹی میرے نبی دی زبان میرے نبی دا میرے نبی دی زبان مبارک جنہوں سیکیورٹی دے دے کہ اللہ تیری حفاظت فرمائے گا تو اللہ دے دین دی حفاظت فرما دوسری وسیعت فرمائی فرمایا کہ اے ابن عباس تو اللہ دیا حدہ تو تجاوز نہ کریں اللہ تیری مدد فرمائے گا جدی مدد اللہ فرما گئے حد کیوں دیئے اللہ تعالی نے جڑے گناہ تو منع فرما دیتا وعید فرما دیتی حسد نہیں کرنا کسے دی غیبت نہیں کرنی چگلی نہیں کرنی کسے دا مال نہیں کھانا کسے دا حق نہیں کھانا کسے دے نائنصافی نہیں کرنی اے اللہ دیا حدہ نے اے اللہ دیا حدہ نے انہوں نابور کریں گا انہوں کراس نہیں کریں گا جے اللہ تیری مدد فرمائے گا سبحان اللہ تیسری بات فرمائی اے غلام اے بچے یاد رکھنی جدوی کسے چیز دی ضرورت پوے تے سوال کدے کلو کرنا ہے اللہ کلو اے غلام جدوی تنوں کسے مدد دی ضرورت پوے تے مدد کس ذات کلو منگنی ہے اللہ کلو چوتھی بات اور پنجویں بات فرمائی کہ اس بات موچھے طریقے دے نال ذہن نشین کر لے کہ اگر ساری دنیا تے نوں فائدہ پہنچانے تے آ جاوے پوری کل کائنات تے نوں اس تو ود کر کے فائدہ نہیں پہنچا سکتی جتنا فائدہ اللہ نے تیرے مقدن اندر لکھ دیتا ہے سبحان اللہ پھر فرمایا کہ اگر ساری دنیا مل کر کے تے نوں گھاٹا پہنچانے تے نقصان پہنچانے تے لاؤس پہنچانے تے آ جاوے تے پوری کائنات مل کر کے اس تو ود کر کے نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ نے تیری تقدیر اندر نقصان لکھ دیتا ہے نقصان اتنا ہی پہنچنا ہے مطا کسے تھے پریشان ہندہ پھریں پھر اگر فرمایا چھٹی بات فرمائی اے ابن عباس یاد رکھ لے کہ کلم جڑے نے اٹھا لے گئے نے لکھیاں جانے والیاں تقدیران خوشک ہو گئی ہیں نمی چیز لکھی جا سکتی نہیں جو اللہ نے مقدر لکھ دیتا ہے برا ہے یا اچھے او دیتا ہے یقین کر لے اللہ تے نقام یا فرمائے گا اگر فرمایا ستمی بات بیان فرمائی یاد رکھ لے اے غلام اے بچے یاد رکھ لے اگر تو خوشحالی دے دنہ دی اندر اللہ نو یاد کریں گا تے تنگی دے دنہ دی اندر اللہ تیری مدد ضرور فرمائے گا سبحان اللہ اگر فرمایا اے بچے اے غلام یاد رکھ لے کہ جڑی چیز تیرے کلو چوک گئی ہے رہ گئی ہے میس ہو گئی ہے او تیرے مقدر اندر ہی نہیں لکھی سی او دا وبال کی سہتے پان دی ضرورت نہیں او تیرے مقدر اندر ہی نہیں لکھی ہوئی سی تے جڑی چیز تے نو مل جانی ہے او تیرے کلو چکنی نہیں او تیرے کلو رہنی نہیں او تیرے کلو میس ہونی نہیں تُو بھولنا نہیں تے نو کے دوسرا کام پہ جانا نہیں او تے نو مل جانی ہے اگلی بات پیان فرمایی نومی بات فرمایا کہ یاد رکھ لیا کن کھول کر کے سن لیا پیارے بچے پیارے بیٹے بھائی چھوٹے گل کن کھول کر کے سن لے کہ اللہ نے مدد جڑی ہے نا او سبر دینال متصل فرما دیتی ہے سبر کریں گا تیرے اللہ مدد دے گا اگر سبر نہیں کریں گا تیرے اللہ مدد نہیں دے گا پھر فرمایا کہ ہاں پریشانی تو بعد ہی خوشیان دیا نے پریشانی تو بعد خوشیان دیا نے پھر آخر تے دسویں نصیت فرمائی قرآن پاک بھی آیت بیان فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ علم نشرح دے اندر فرمایا ہے نا وَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ عُسْرَا اے ابن عباس اس بات نو یاد رکھ لے اس بات نو زیرے دور کر لے کہ اللہ نے ہر تنگی تو بعد آسانی رکھی ہوئی ہے اللہ نے کچھ مقدری اس لکھ ہوئے انہیں کچھ تقدیر یا سیاں لکھی ہوئی یا ننا اللہ ہو اللہ اللہ اے جے میرے نبی دی بچیاں دی تربیت فرمانا اللہ دے نبی بی بچیاں دی تربیت فرمایا کر دے سن اللہ ہو اللہ اللہ اے تھائی بسنی تربیت اولاد کتنا پیارا اور کتنا اہم مضمون اے نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما اپنے نوازے حضرت حسن رضی اللہ ہو آواز نہیں آئی بلند آواز نل کو رضی اللہ ہو بات کنڈی ہو رہی ہے نوازہ رسول دی جدے تو ساٹھی جند جان قربان کر دی تی جاوے سبحان اللہ نوازہ رسول دی بات ہو رہی ہے تے بیان کون کر دے پہنے ابو حریرہ رضی اللہ ہو اے لوگ انہ دیاں دشمنیاں ثابت کر دیں اوہ پیارے ہو انہ ہستیاں دیاں شاننا تے ابو حریرہ بیان فرمانے والے نہ کہ انہ دے دشمن صحابہ نو آل رسول دے دشمن سمجھنے والے ہو دیکھو حضرت ابو حریرہ فرما دے ننا ایک مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود مبارک دے اندر اپنے پیارے نوازے حضرت حسن رضی اللہ ہو رضی اللہ ہو ایک سہاں پی بدو کی سمدھا تے ہاتھی کی سمدھے سہا بھی حضرت اقرہ بنت بن حابس اقرہ بن حابس رضی اللہ ہو تعالیٰ نو عرض کر دیں ننا اللہ دے نبی جی میرے اللہ نے میں نو دس بچے عطا فرمائے نے میں ایک دن ہوئی اور میں نو پیار دے نال نہیں چپیاں تو سی اپنے نوازے نوکی میں چمدے پینا میرے نبی دی کوچھرو تسلیم دے نال دھلی ہوئی زبان میں موتی پھرولے آپ دی شفقت دیکھونا آپ نے فرمایا ملا یرحم ولا یرحم پیارے صحابی جو رحم نہیں کرتا عدت رحم کی تب ہی نہیں جاند اللہ ہو اللہ اللہ بات نو مختصر کریے نا اے ہوئی بات نہیں پھلکے بچیاں نو اونا دے حاک تو محروم نہیں کرنا چاہی دا اونا دا حاک کو نا نو پورا پورا دینا چاہی دے نا ایک مرتبہ میرے نبی دی مجلس لگی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی رام دے اندر تشریف فرمانے نا ایک نو میرے نبی نو ایک مشروب پیش کی تا گیا حضرت ساحل بن ساد رضی اللہ تعالی نو بیان فرمان دینے میرے نبی نے اس مشروب نو نوش فرمایا نوش فرمانے تو بال مشروب تا حق کے نا کہ کوئی بھی چیزیں تقسیم کرنے وقت سجی سیرتوں سدھی سیرتوں تقسیم کرنی چاہی دیا نا میرے نبی نے دیکھیا میرے نبی دی سائٹ والی میرے نبی دی سجی سائٹ تے ایک چھوٹا دیا بچہ بیٹھا یا اے نا کبھی سائٹ تے بڑی موت بر شخصیت سیدینا ابو بکر رضی اللہ او تعالی نو تشریف فرمانے نا اللہ ہو اللہ میرے نبی نے اس بچے نو پوچھیا کہ اگر تُو اجازت دینے تے اے مشروب میں پڑے نو پیش کر دوا کہن دا نئی 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 میں پہ اپنا حق کسے نو نئی دیندال رہ دا رکھ دا میرے نبی نے او مشروب او نو پیش فرما دی تا بٹے نو دیکھ کر کے کسے بٹے رہ نو دیکھ کر کے کسے دے حق تو محرون کرنا نبی دی سنت نئی میرے نبی دا طریقہ نئی میرے نبی دا مر نئی میرے نبی دا فیل نئی اللہ ہوا اللہ اللہ اے جے میرے نبی نے تربیت کر کے بغائینا اولاد نو جائز اور بہترین کھیل موقع بھی دینا چاہیدائے ہاں اے نئی اولاد نو ہر وقت نظر دے اندر رکھو مگر او نو بہترین کھیلن دا وقت بھی دتن دینا چاہیدائے نا کہ میں اللہ دا قرآن بولے آئے نا برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی اپنے باب حضرت یعقوب علیسل عمد کو لے حضر ہوئے آ کر کے عرض کر دینا ارسلہ معنا و دیرتا و یلعب و انہا لہو لحافظون حضرت یعقوب دے بیٹے کہندے کینے نا اے پیارے اپا جی پیارے والد مہترم ساٹے نال ساٹے بھائی یوسف نو گھلاو او کھلے گا اچھی نو شونما ہوئے گی او نو او دے جسم دی اندر توا نہیں پیدا ہوئے گی نا او نو ساٹے نال بھیجو کل ساٹے نال جائے گا نا حضرت یعقوب علیہ السلام پیان فرمان دیننا انہی میں آنا جڑا میں لا یحظنونی میں اس گلد اندر پریشان ہونا غمگین ہونا نا کہ میرا جڑا پیٹا یوسف نا انتظہبو بھی وعقوف این یا کلاو الزیبو وعنتم انہو غافلون تسی کی تھی اپنے کھیل کو تھی اندر مشغول ہو جاؤ نشان بازیاں دھی اندر مشروف ہو جاؤ میرے بیٹے یوسف نا کی تب بگیاری نہ کھا جان جنگل دھی اندر پڑے بگیارنے نا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کھیلن تو منع نہیں فرمایا بلکہ ہفاظتی ذمہ داری دیتی اللہ دا قرآن جو بولیائے نا حضرت یعقوب دے اس واقعے نا اپنے بیٹے نا ہمیشہ کھیلن کو دندہ چھا موقع فرام کرنا چاہیدائے نہ کہ انہوں پریشان کرنا چاہیدائے نہ اس کر کے اولاد دی تربیت واسطے ضروری مرے نہ انہوں کھیلنے کھوڑنے دا چھا موقع پرام کیتا جاوے جائز کھلنا یہ دے واستے راستہ ہموار کرنا چاہیدائے نہ جیڑیاں دے واستے ضروری نے نہ فائدہ مند ثابت ہونے والیاں چیزانے نہ اولاد دی تربیت واسطے آم ترین چیزانں کیڑیاں نے نہ ایتہار بندہ ہی کردائے نہ ہسی اپنے مسلمان نوں آشری دے اندر اپنی اولاد دی تربیت کی میں کرنی ہے نہ سب تو پہلے اولاد نوں کلمہ تیبا زبانی یاد کروانا چاہیدائے نہ زبانی یاد کروا کر کے او دا مفون نی بچے نوں رٹا دینا چاہیدائے نہ بچے دے زیند اندر اللہ جی تو ہی اللہ جی وعدانیت سماجانی چاہیدائے نہ بچے نوں پتاؤنا چاہیدائے نہ لا الہ لا الہ نئی کوئی لا کوئی پگڑیاں نئی سوارنے والا کوئی ڈوبیاں نئی تارنے والا کوئی ساڑے کامنوں درست نئی فربانے والا کوئی مدد نہیں فرمانے والا کوئی پکاران نہیں سننے والا کوئی پریشانیاں دور نہیں کرنے والا کوئی حاجت روائیاں کوئی مشکل کشایاں حل کرنے والا کوئی نہیں بلکہ کون ہے اللہ ہر طرح دی عبادت اللہ او دا مستحقے دنیا ایک آئے نہ دی اندر کسے دوسرے دی عبادت نہیں کرنی چاہی دی دوسرا جو زینہ کلمے دا محمد رسول اللہ بچے دے ذہن دی اندر اے باب مقش ہو جانی چاہی دیئے نہ کہ اگر دنیا ایک آئے نہ دی اندر اگر کوئی ہستی ایسی ہے نہ جی دی بات نو ہر صورت دی اندر منیائی جائے گا ہر صورت دی اندر تسلیمی کیتا جائے گا حرف آخر بات ہوئے گی نہ تیو جناب محمد رسول اللہ دی بات ہوئے گی نہ اسے بات نو اول تے آخر تسلیم کیتا جائے گا نہ اس بات دا مفہوم او دے ذہن نشین کر دینا چاہی دے نہ دوسری چیز بچے نو ارکان اسلام تیو دوسرے امام دے ارکان نو رٹا دینے چاہی دینے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دی بنیاد پانچ چیزات رکھ دیتی گئی نہ بنیال اسلام علاقم سے شہادت اللہ الہ الا اللہ اللہ دی شہادت دینا اللہ دی گواہی دینا یہ دیو تے اسلام دی بنیاد رکھ دیتی گئی وَعَمَّ مُحَمَّتَ نَعَبْدِهُ وَرَسُولُونَ مُحَمَّت صلی اللہ علیہ وسلم وہ دے بن دیتی وہ دے رسول نے وَعِقَامِ الصَّلَاةِ دماز مقائم کرنا چاہی دے نہ وَعِسَاءِ الزَّكَاتِ زَقَاط مُوَدَا کرنا چاہی دے نہ وَحَجِّ بَيْتِ اللَّهِ اللہ دے گھر دا حج کرنا چاہی دے اگر اللہ اس تے تا دے دوئے وَعَسَوْ مِرَ مَزَانًا رَمْزَانُ الْمُبَارَكَ دے مَحِيمَ دے روزے رکھنے چاہی دے نہ اے باتا او دے ذہن دے گھر پکیاں کراہ دینیاں چاہی دیاں نہ پھر اسلام دے بار اسلام دیاں پھنیا دی چیزاں تو بار انہوں امام سمجھانا چاہی دے بیٹے امام کنہ چیز انہوں کیا جاندہ ہے امام کیا جاندہ ہے امام دا مطلب ہے نہ کہے بندہ کسے عمل دی دل دے نال تصدیق کر لے زبان تو اقرار کر لے او دے مطابق اپنا عمل لے آوے انہوں امام کیا جاندہ ہے ہاں جو میں میرے نبی نے فرمایا ہے اے دے اندر پانچ چیزاں چھے چیزاں جاندیاں نے نہ کہ آن تُؤمینہ بللہ ہی تُؤ امام لے آوے کہ اللہ تے امام لے آوے وَمَلَائِقَتِ ہی اللہ دے فرشتیاں تے امام لے آوے وَاکُتُبِ ہی وَاللہ دیاں کتابہ تے امام لے آوے وَرُسُّلِ ہی اللہ تے سارے رسولان تے نبیاں تے اپان لے آوے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اس بات تے را امام لنا چاہی دینا کہ اللہ تے حضور کل قیامت والے دن سنو پیش کی تا جائے گا اللہ واللاللہ وَالْقَتْرِ خَيْرِ ہی وَشَرِ ہی تقدیر اچھی ہوئے یا بری ہوئے مِن اللہ ہی تَعْلَاء یہ تقدیر کنے لگیے اللہ نے اچھی ہوئے یا بری ہوئے کدھی طرفوں ہیں اللہ دی طرف اللہ دی طرف چنگا بھروسہ کرنا چاہی دا ہے بنچہ نو یہ بات اچھے طریقے سے نال سمجھا دینی چاہی دیئے یہ دی بڑی پیس ہے ایک ایک لفظ دیکھ ایک جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے ارکانِ اسلام آن یا ارکانِ ایمان آن میں مختصر بات کر کے وقت مقدہ جاندہ ہے اگے بات بیان کرئیے تیسری بات بچے نو کی چیز سمجھانی چاہی دیئے ایتھے بول دینے تھی تقدیر کیوں اللہ نے لکھ دیتی استغفراللہ نعوذ باللہ انشاءاللہ میں قدی ارکانِ ایمان تے انشاءاللہ جمعہ پڑھاواں گا پھر اس چیز دی وضاحت کی تھی جائے گی کہ تقدیر ہوندی کیے ایک قائد پڑھ کر کے اللہ دا قرآن پڑھ کر کے تقدیر دا مسئلہ سمجھا دما وَخَلَقَ كُلَّ الشَّئِرُ فَقَدْدَرَهُ تَقْدِیرَا اللہ نے ہر چیز نو پیدا بھی فرمایا اور ایدِ معاملات نو ایدِ اوقات نو شب و روز نو نشیب و فراز نو اللہ نے لکھ بھی رتا سبحان اللہ اے جا قرآن پاک دی آئت اور صرف اتنی بات کر کے اگے بات کرنے ہیں والدین نو چاہید آئے اپنے بچیاں دی سچتے تربیت فرمان جھوٹ نہ خود بولن نہ بچیاں نو جھوٹتے لان حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نو پیان فرمان دینے ایک مرتبہ اللہ دے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل دے چل دے ساڑھے گھر دے اندر تشریف لے آئے میری والدہ محترما میں نو آوازہ مار دھی پیئے نا میں چھوٹی جننی عمر والا اس وقت میری چھوٹی جننی عمر حضرت عبداللہ بن عامر فرمان دینے نا میری والدہ کہن دیئے میرے بیٹے میری بات سن میرے کولے آئیں گا میں تینو ایک چیز دماغی نا جسنا بڑیاں دا طریقہ ہویا کردہ ہے بچیاں نو بلانے دا لالچ دے کر کے میرے نبی بی کوسرو تسلیم نا دھلی ہوئی زبان نے موتی پھرولے اب فرمان لگی صحابیہ کیا تُو اس بات تے بتفقے کیا تُو اینو واقعی کوئی چیز دینا چاندی سے یا لل چانا چاندی سے نا ارز کر دیئے نا ارز کر دیئے صحابیہ کیا اللہ دے نبی جی میں اپنے بیٹے نو خجور دینا چاندی سے میرے نبی نا فرمایا اگر تیرے ذہن دیم در کوئی بات کوئی چیز نا ان دی اللہ تیری اس بات نو جھوٹ لکھ دیں دا بچے نو سچ دی تربیت کرنے چاہی دیئے سچ سمجھانا چاہی دائنہ سچ سکھلانا چاہی دائنہ اللہ ہو اللہ اللہ نال دسنا چاہی دا پیٹا اللہ دے نبی نے فرمایا کہ ان مومن بندہ جھوٹ نہیں بولیا کردہ منافق دیا نشانیاں دے بچے نشانیاں منافق جدوں بولدہ ہے جھوٹ بولدہ ہے جدوں وعدہ کردہ ہے وعدہ دی خلاف ورزی کردہ ہے نا جدوں دے کلے امانت رکھی جاندی ہے اور بد دیانتی کردہ ہے نا منافق دیا لامتہ نے مومن جھوٹ بولیا کردہ نہیں بولیا کردہ اللہ ہو اللہ اللہ چوتھی چیز بچے نو کھانے پینے دیا تا تو روشناس کرنا چاہی دائے اللہ ہو اللہ اللہ حضرت عمر بن عبی سلمہ رضی اللہ و تعالیٰ میں بیان فرما دینے اسی اللہ دے نبی دی کفالت دی اندر اللہ ہو اللہ اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گوٹ دی اندر میں تشریف فرما حضرت عمر بن عبی سلمہ کہنتے نے میں چھوٹا جتنا میرا ہاتھ کھانے دے برطن دے کدھی سجی سیرتے جا رہے آئے کدھی خبی سیرتے جا رہے آئے میرے نبی نے میرات پکڑ لیا اور فرمایا یا غلام اے بچے چھوٹے بچے یاد رکھ لے سم اللہ ہی تالا اللہ دا نام لے بسم اللہ پہے واکل بھی یمینی کا اپنے سجیت دے نال کھانا تناول فرما واکل ممہ یلی کا اپنے اگیوں کا ناکھا اے وڈیاں دے دوسریاں دے عدد تا بھی خلافے اور ویسے بھی کھانے دے عدد تا بھی خلافے بندہ کسے دیا گیا تمار دا پھرے اللہ ہوا اللہ اللہ سارے عداب روشناس کرنے چاہیے دینے نہ بعد بھی چلنا دا شکران نہ دا کرنا چاہیے دینے نہ کھانے تو بعد اولاد لو عدل و انصاف سکھاؤ عدل و انصاف کر کے بھی کھاؤ حضرت مومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ مبیان فرمان دینے میرے والد میں اللہ دے نبی کو لے حضر ہوئے آ کر کے عرض کر دینے نہ میری والد آ دے اسرار تھے میں میرے والد نے آ کر کے عرض کی تا اللہ دے نبی جی میں اپنے بیٹے نو مانوں ایک غلام توفہ دینا چاہنا نہ اللہ دے نبی نے فرمایا کیا تیرے اور بھی بچے نے جی جی میرے اور بھی بچے نے نہ میرے نبی نے فرمایا پھر اپنا غلام واپس لے لے یادے سارے آدھے ویچ بچے تقسیم کر سارے بچے آدھے ویچ غلام تقسیم کر نہیں تے ایک کلو بھی باک واپس لے لے میرے نبی وے الفاظ ایسن حدیث دے الفاغ اتاک اللہ میرے پیارے سہبی اللہ کو لو درچا وعدی لو فی اولادیکم درمیانت لو انصاف کر نالے میرے نبی نے فرمایا انی لا شہد اللہ جو ردن میں قدی بھی ذلم دیکھا مدیم درگوا نہیں بنیا کر دا ہاں اولاد دے نال نہ انصافی کرنا میرے نبی نے ذلم قرار دیتا ہے نا اولاد دے نال ادلو انصاف کرو گے اولاد بھی ادلو انصاف کرنے والی بن جائے گی اللہ ہو اللہ اللہ اگلی بات سنو نا اولاد نو گالی گلوج فوش گوئی اور گندی بے ہودہ گفتگو تو منہ کرنا چاہی دے نا اللہ ہو اللہ اللہ اگلی بات ستمی بات سن دے جاؤ والد نو چاہی دے والدہ دی فرما برداری کرواوے والدہ نو بھی چاہی دے او نا دے والد دی فرما برداری کرواوے اے جے والدہ نو واسطے وہ اولاد دی تربیت اے چیز بہت اچھی ساوت ہون دی ہے نا اٹھمی بات سن دے جاؤ اولاد نو چاہی دے اولاد واسطی تربیت واسطے انہ نو سفائی دا خیال کرنے دی تلقین کر دے رہنا چاہی دے کہ اپنے جسم نو اپنے لباس نو اپنے رہن سہم نو صاف ستھرا بنا کر کے رکھا ادت بڑیاں دلیلانے نا اللہ ہو اللہ اللہ نو نو بات بیان کر دے نا جیڑی میچ بات بیان کر دا پیانا والدین دو چاہی دے جتے بچیاں واسطے دنیا دی تعلیم دا بندوبست کر دے نے دنیا دی تعلیم واسطے دن راتی کر دے نے راتانہ دے نے وزہ اوٹ ٹائم ملا دے نے کہ ساٹھی اولاد دا چا مستقبل بن جوے چاہی دے والدین کہ والدین اولاد واسطے دینی تعلیم دا دیے تمام فرمان دینی تعلیم داوی انتظام فرمان دینی تعلیم ہو دے واسطے اگلے جہاں دی اندر کارگر ثابت ہوئے گی نا معاشرے دی اندر چل کر کے دیکھ لو جنہاں گھران دی اندر اسلامی تربیت انہاں دے بچے فرمان بردار نے جنہاں دے گھران دے اندر جنہاں گھران دے اندر اسلامی تربیت نی انہاں دے بچے والدین اولد ہو ساندر چھاٹ دان دینی نا والدین دینی نا بے رہنی اللہ سلوک کر دینے اللہ معاف فرمائے جسمی بات بچیاں واسطے خاص طورتے والدین چاہی دے نا بچیاں نو پچھ پن توی پرتے دی تلقین کرنی چاہی دیا نا اللہ دا قرآن بیان فرمان دائے اقائد پڑی آگے گل چلائیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا یا ایوہم نبیو قل یزواج کا و بناتی کا و نسائل مؤمنین اے نبی اپنیاں بیٹیاں نو ایک بیٹی نہیں بیٹیاں جمادہ سیگا دو تین یا تین تو زیادہ بیٹیاں اللہ دے نبی دیا چار بیٹیاں حقیقی اللہ دے قرآن نے تصدیق فرمائی اے نبی اپنیاں بیٹیاں نو فرما دے اور اپنیاں اورتاں نو فرما دے اور مومن ہندیاں اورتاں نو فرما دے اللہ جی کی فرماوا یو دنین علیہن من جلا بی بی ہل اپنیاں چادرانو اوڑ لیں اپنے سرد بالا تو لے کر کے اپنے پیراں تک اپنے آپ نو چھپا لیں اللہ دے نبی دا اللہ تعالی دا حکمینا فرمایا ذا علی کا ادنا اے اور اپنا پلائیو زین میں اس آئید دی تشریح کیوں کر دا پیانا پچھلے دنہ دے اندر اسلام آباد دے اندر ایک احتجاج ہویا اورتاں نے احتجاج کی تا اللہ معاف فرمائے میرا جسمتے میری مرضی ایوہ دیاں باتاں کرنے والیاں اللہ ہو اللہ اللہ میں آپ اپنے کنہ دے اندر پرسوں دی باتیں میں ڈاکٹر صاحب دیکھو لے گیا ڈاکٹر صاحب میں نو دستے پیٹ میرے دوست نے ڈاکٹر صاحب اوہ کہندے پینے اج کل اس طرح دیاں باردہ تاں دیاں پینیانے لڑکے پہ ہودہ لڑکے موٹر سیکھ لانتیاں دینے اورتاں نل ہاتھ چلاکی کر کے گزر جاندے اللہ معاف فرمائے اگر باپ پردہ اورتاں ہوں کسے دی جرت نہیں پہ گئے ننل ہاتھ چلاکی کر لوے باپ پردہ خطون ہوئے کسے دی جرت نہیں پہ گئے نو مزاق کر لوے انو اپنی حبستہ نشانہ بنا لوے اپنے غلط ارادیاں دا انو حدف بنا لوے اللہ ہو اللہ 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 دا قرآن کو بیان فرمان دائینا دولی کا اتنا ایو رفنا فلائیو زائین اے تاں زیادہ اچھی بات ہے نا جو دو ڈھکیوں یہاں ہون گیاں باپ پردہ ہون گیاں اللہ ہو اللہ اللہ تکلیف پہنچانے والا انہ نو تکلیف نہیں پہنچائے گا حیاء دا بقائدہ ایک روب ہویا کر دائے حیاء ایک بزات خود ایک بار روب صفت ہے نا اللہ ہو اللہ اللہ میں ساریاں چیزیں دی تردید کر دایا میں اللہ دا قرآن دی طرف بلاندہ پیاں نبی دا فرمان دی طرف بلاندہ پیاں اگلی بات سند جاؤنا گیارویں بات اولاد نو فارغ وقت نا دی امدر حلمہ تو بچاؤ گانیاں تو بچاؤ فضول ڈائجسٹنہ تو بچاؤ کیونکہ انہ نا دی امدر اخلاق پہ گار دینے والیاں چیزان پہ تدن وکھائیاں جاندیاں نے انہ نا دی امدر بچے ضائع ہو جاندینے اللہ ہو اللہ اللہ بلکہ فارغ و قاب دی امدر اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ نبی دی حدیث پڑھاؤ دبی پاک دے صحابہ دے واقعات پڑھاؤ اہلِ پیدیاں زندگیاں پڑھاؤ فارغ و قاب دی امدر محدیسین دیاں کتب آمنوں پڑھاؤ دین دینا الببستہ کرو اور اگلی بات سنو بچے کےڑی چیز تو زیادہ بگڑ دینے نا بچے پوری صحبت تو زیادہ بگڑ جان دینے نا فارغ و قاب دی امدر بچیاں نو پوری صحبت تو بچاؤ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا مدل الجلیسی صالحی و سوئی میرے نبی نے فرمایا مثال اس بندے دی جڑا اچھا بندائینا اور جڑا پورا بندائینا اچھے بندے دیکھو لے وہ دی مثال کیوئے نا کہامل المسکی و نافق القیری میرے نبی نے فرمایا اچھے بندے دی مثال اتر والے دی مثال ترائینا اور پورے بندے دی مثال بھٹی والے دی ترائینا اگر کوئی اتر والے دے قریب جائے گا اتر والا انہوں حدیعہ دے دے گا خوشبو حدیعہ دے دے گا یا خوشبو وہ دے کو لوگ خرید لے گا یا پھر خوشبو محسوس تے ضرور کرے گا ہاں اچھے بندے دی مثال نیک بندہ نو اچھی سلا دے دے گا اچھی بات پڑھا دے گا اگر اچھی بات نہیں پڑے گا بچہ ضرور ہو دا عمل ضرور وے کر کے سدہ ہو جائے گا نا اگر پورے بندے کو لے جائے گا فرمایا بھٹی والے کھولے جائے گا نا بھٹی والا یا تھی دے کپڑے جلا آتے گا یا پھروں نو اس بھٹی دی اس آگ دے مواد دی سمیل پدبو ضرور آئے گی نا اگر پات سن دے جاؤ تیری میں پات بچیاں نو موسی کی تو ضرور روکنا چاہی دائے نا بے حد ضروری ہے کیونکہ گانا سنن والے دل دے مرتا ہو جاندے نے ماں پین دی تمیز ختم ہو جاندیے نا کانا سنن والے اللہ دے ذکر تو دور ہو جاندے ننا موسیقی سنن والے ساست باجیاں دے دل دادا لوگ اللہ نو یاد کر دے ننجے یاد کر دے اس کر کے بچیاں نو انہ چیزاں تو دور رکنا چاہی دائے نا اخلاق یاد دیم در میرے نپی نے چوب فرمایا میری امت دیم در ایسے لوگ ضرور آنگے جڑے زنا نو حلال سمجھنگے عورتیں تو بہد ایسے لوگوں آنگے جڑرے شمدہ لپاس پانگے نا اور شراب نوشی کرنگے موسیقی نو حلال سمجھنگے اللہ ہو اللہ اللہ وعید فرمائی امنا لوگا نو زمین دیم در دنسا دیتا جائے گا میرے نپی نے فرمایا امنا لوگا نو انہ دے گندیاں مل دیویا تو شام نو سونگے بھیڑے کر توت کر کے شام نو اپنیا خواب گاں دیم در اپنے بستریاں دیم در جانگے صبح اٹھنگے اللہ کسے دی شگل خنزیر بنا دے گا کسے دی بندر بنا دے گا کسے نو اللہ کی بنا دے گا اللہ معاف فرمائے استعظر اللہ اللہ یعظو باللہ اللہ سانو انا تو محفوظ فرمائے اسی کنیا دل نو سکون جو پہنچانائینا اللہ بھی ذکر اللہ تتنین القلوب ہاں اگر دلانو سکون پہنچانا چاندے ہو اللہ دے ذکر نال پہنچاو چودھویں بات آخری بات تاں بیانو انبیاء پہنیا نینا چودھویں بات اولاد تے غیر محسوس نظر رکھو سمجھ آئی غیر محسوس بھی بچہ اے نہ سمجھے کہ میں نو ویخ رہے مگر تسی ہی ویخ رہے اولاد تے غیر محسوس نظر رکھو اگلی بات پندرمی بات بچیاں دے اندر گھر دے اندر اسلامی محول پر اہم کرو بچے تو ہڑے خدمت گزار رہا ہوں گے انشاءاللہ اور اگلی بات آخری بات سارا کچھ کر کے اے دے تو وادوی ساریاں چیزیں نہیں بیانو یا بہت ساریاں چیزیں رہن دیا نے تی تو بطی چیزیں جمع ہوگی لیکن اتھے اتفاق کریے ساری کوشش محنت کر کے اسلامی محول فرام کر کے بچے نو مسلمان بنا کر کے پھر اللہ دے حضور کھڑے ہو جایا کرو اللہ دے قرآن بول دائے نا ربنا سولوی بات ساڑے بڑیاں واستے ضروری ربنا حبلنا من نزواجینا وذریاتینا قررت آئین واجعل اللہ للمتقین اماما اے نوازتے دعاوا کرنیا چاہیے دینے کہ اللہ ساڑیاں اولادانو ساڑیاں بیویاں نو ساڑیاں اولادانو ساڑیاں بیویاں نو اللہ دے قرآن بول دا پی آئے اللہ دے قرآن دیا ہے کہ سورہ الفرقان دی مالک الملک نے فرمایا کہ ساڑیاں مومنین نو چاہیدہ ہے اللہ دے حضور دعا کرن کہ اللہ ساڑیاں بیویاں نو ساڑیاں اولادانو نیکو کار بنا اور انہ نو ساڑیاں اکھان دی تھندک بنا اور انہ نو ساڑے متقین دا نیک لوگانا پیشوات امام بنا دے انشاءاللہ اگر بعد گھر گھر تک پہنچ جائے انشاءاللہ معاشرہ دے اندر انقلاب ضرور آسکت ہے دعا کریے کہ اللہ ساڑیو عمل کرنے دی توفیق اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينِ